بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں ہم بنا یوٹیوب چینل ہزارہ کوکنگ پوائنٹ اور ہم روز کے طرح آپ کی حضورت میں حاضر ہوں آج پر ایک نیو ریسپی کے ساتھ تو جی ہاں آج ہم بنائیں گے آپ کے لئے بھنڈی کیمہ تو جس کے لئے ہم جلدی سے اپنے کچن میں آ چکے ہیں اور ہم نے میڈیا مانچ پر توا رکھا اور میں نے یہاں پر ایک کلو بھنڈی لی تھی جنہیں اچھے سے واش کر کے میں نے چھوٹا چھوٹا کارٹ دیا تھا اور تبہ پر میں نے ایک بڑا چمچ آئل ڈالا سال میں بھنڈی ڈالی اور آدھی چمچ حلدی آدھی چمچ اچوائن آدھی چمچ لال مرچ اور آدھی چمچ زیرہ ڈالا اور ان کو تھوڑا سا میں نے دو سے تین منٹ کے لئے لو آنچ پر ڈامپا دین میں نے تین منٹ پورے ہونے کے بعد جو مرچ مسالہ اس پر جو بھی انگریڈنٹ ڈالت ہونے میں اچھے سے مکس کروں گی اور آنچ اپنی میڈیم کر دیں گے لو نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ اگر ہم نے اپنی آنچ لو کر دی تو بھنڈی میں چپ چپ پانا جائے گے اس کے اندر جو سلیش سی نکلتی ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور اجوائن مسٹ ڈالنے ہے فرائے کرتے ہوئے کیونکہ اس سے بھی چپ چپی نہیں ہوتی اور ان میں سلیش ٹائپ کچھ بھی اس طرح کی وہ جو تارے سے بن رہی ہوتی ہیں وہ نہیں بنیں گی اور طوے پہ ایک وجہ یہ بھی ایسے فرائے کرنے کا اس پہ بہت مزید کی کرسپی سی فرائے ہوتی ہے ایکسٹر آئل نہیں لیتی جبکہ کڑائی میں کریں تو آئل بہت زیادہ لگتا ہے اور بہت زیادہ آئلی اور ہیوی ہو جاتی ہے بھنڈی تو یہاں پہ بھنڈی میں نے نکال دی ہے بھول میں میں نے اپنے چولے پہ اپنی کڑائی رکھئے جس میں میں نے دو بڑے چمچ آئل ڈالے ہیں ساتھ میں میں نے دو بڑے سائز کے آنین بھاریک لمبے لمبے کار دیے تھے جو میں نے اپنے آئل کو گرم ہوتے ہی اس میں ایٹ کر دیا تھا اور پیاد کو ہلکا سا لائٹ کلر میں فرائے کرنا ہے اور براؤن ہو جائے لائٹ بلکل لائٹ اور دن میں نے ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا اور اسے بھی بیچ میں تھوڑا ٹائم اچھے سے فرائے کروں گی تاکہ کیونکہ لسن اور ادرک کو تھوڑا سا فرائے کرنا مزٹ ہوتا ہے ورنہ بہت ہی کچھا پان آتا ہے اور ایک الگ سی ادرک کی سمیل آتی ہے تو جی ہاں یہاں پہ ہمارا لسن ادرک پی فرائے ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ایک کیجی کیمہ لیا ہے جسے میں نے پہلے سے ہی مشین پہ گرائنڈ اس کا کیمہ کیا ہوا تھا گوشت کا تو میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا دن یہ تھوڑا سا بہت آپس میں چپکا ہوا بھی ہے تو اسے میں الگ کروں گی ساتھ میں میں نے ایک گلاس پانی بھی ایٹ کر دیا اور یہاں پہ میں اسے ڈام توں گی میڈیم آج پہ جب تک یہ اچھے سے پک نہیں جاتا اور پانی ڈرائے نہیں ہو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کیمہ میں سے پانی بلکل خوش ہو چکا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اسے اچھے سے بھونا تاکہ اس کی کوئی اندر سمیل نہ رہے ساتھ میں میں نے ڈیڑھ چمچ لال میں آدھی چمچ ہالتی اور تھوڑی سی دھڑا میرچ ایٹ کیے اور اب میں اس میں چار سے پانچ بڑے سائز کی ٹیماتر پتلے لمبے کار دیئے تھے جو کہ ایٹ کر کے میں نے ڈام دیئے تاکہ اس میں اچھے سے بھون جائیں تو یہاں پہ اب ہم چمچہ اس میں لگائیں گے تاکہ یہ کڑائی کے ساتھ جل نہ جائے کیمہ حیرہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر بھی ہمارے تقریباً سوفٹ ہو چکے ہیں پک چکے ہیں تھوڑا سا بس ہم انہیں ڈامپیں گے تاکہ یہ بالکل صحیح سے ریڈی ہو جائیں تو جی ہاں یہاں پہ ہمارا کیمہ اور ٹیماتر بہت اچھے سے ان کی بنائی ہو چکی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئل بالکل اوپر آ چکا ہے تو جب آئل اوپر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ اچھے سے بھون چکا ہے کیمہ حیرہ تو یہاں پہ اب ہماری تقریباً ریڈی ہو چکا ہے تو جو بینڈی ہم نے فرائی کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا لائٹ ہی کلر ہے جب ہم زیادہ آئل میں اسے فرائی کرتے ہیں تو ان کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ ان کا کلر بھی نہیں چینج ہوا یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے دوے پہ فرائی مسٹ کریں اور یہاں پہ ہم نے کیمہ کے اندر اپنی بینڈیہ ڈال کے بڑے اچھے سے مکس کر دی ہیں بہت ہی مزے کا کلر آیا ہے بہت ہی مزے کی لگ رہی ہیں اور یہ امید ہے کھانے میں بہت پسند دیں گی یہاں پہ ایک چمچ ہم نے زیرہ ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا کوٹو گھر مسالہ ساتھ میں دھنیا اور ہری مرچ بھی تھوڑی تھوڑی کاٹ کے ایٹ کر دی اور ساتھ میں دو تین ثابت ہری مرچ بھی میں نے ایٹ کر دی اور اچھے سے مکس کر دی اور یہ بہت ہی زبدست اور بہت ہی ایزی وے میں ریڈی ہو چکے ہیں بینڈی کیمہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی یہ بنے گی تو آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ